السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا مرد کی عورت کے لیے محبت اور عورت کی مرد کے لیے محبت اس میں کوئی فرق ہے آئیے ہم اس کو سمجھتے ہیں تخلیق آدم اور تخلیق حوا سے جب آدم علیہ السلام کا جسم ظاہر ہوا تو اس میں نکاح کی خواہش نہیں تھی جبکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ایجاد تولد و تناسل و نکاح موجود تھا اور یہ دنیا میں بقائے نو کے لیے ہے کہ انسانیت آگے بڑھتی ہے پس حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی چھوٹی پسلی سے نکالا جس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ پسلی ہی نکال دی اور حضرت آدم علیہ السلام کے پاس کوئی ایک کم پسلی تھی ایسا معاملہ نہیں ہے اس پر بھی بڑی تحقیق سے ہم پہلے بات کر چکے ہیں اور چینل پر اس پر دروس موجود ہیں کہ کیا واقعاتا پسلی سے پسلی کو باہر نکال کر عورت کو پیدا کیا کیا ہر اور مرد کی بیوی اس مرد کی پسلی سے ہی پیدا ہوتی اس پر بڑی تفصیل سے ہم پہلے دروس دے چکے ہیں اس لیے اب ہم اس پر بات نہیں کریں گے بلکہ اپنی ٹاپک پہ رہیں گے تو اب جب حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی چھوٹی پسلی سے نکالا جس کے ساتھ مرد سے عورت کا درجہ چھوٹا قرار پایا جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یعنی مردوں کا درجہ عورتوں پر اونچا ہے عورتیں مردوں کے درجے کے ساتھ نہیں مل سکتا عورت کا پسلی سے پیدا ہونا اپنے شوہر سے میلان محبت کے لیے ہے پس مرد کا عورت پر شفقت کرنا یہ اپنی ذات پر شفقت کرنا ہے یعنی مرد جب عورت پر شفقت کرتا ہے تو وہ اپنی ذات پر شفقت کرتا ہے کیسے کیونکہ تخلیخ عورت جو ہے عورت کی کریشن جو ہے وہ مرد کی پسلی سے جڑی ہوئی ہے تو گویا مرد کا اپنی ذات کے اوپر کیونکہ پسلی تو انسان کا ایک جز ہوتا ہے تو مرد کا عورت پر شفقت کرنا اپنی ذات پر شفقت کرنا ہے کیونکہ اس کی کریشن مرد کے جز سے ہوئی ہے مرد کے ایک پارٹ سے ہوئی ہے اور وہ اس کی پسلی سے پیدا ہوئی ہے اور پسلی میں جھکاؤ بھی ہے اور ٹیڑا پن بھی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے اس مقام سے جہاں سے حضرت ہوا علیہ السلام نکلی تھی ان کی طرف خواہش کا مقام بنایا کیونکہ وجود میں قلعہ باقی نہیں رہی جب اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے خواہش سے معمور کر دیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی طرف میلان کیا جیسا کہ خود پر مائل ہوا جاتا ہے کیونکہ وہ ان کا حصہ تھی ان کا جز تھی اور وہ بھی ان کی طرف مائل ہو گئیں کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام ان کے مقام تھے یعنی جہاں سے انسان آتا ہے وہ انسان کا مقام ہوتا ہے اور جو انسان کا حصہ ہوتا ہے وہ انسان کا جز ہوتا ہے تو آدم کی محبت ہوا سے اپنے جز کی محبت تھی اور ہوا کی محبت آدم سے اپنے مقام کی محبت تھی سمجھا رہی بات آپ یہ دو الگ الگ قسم کی محبت ہیں نتیجتاً یہ جو لوگ سوال کرتے ہیں نا عورتیں سوال کرتے ہیں کہ بھی مردوں کو ہماری سمجھ کیوں نہیں آتی اور مرد کہتے ہیں عورتوں کو ہماری سمجھ کیوں نہیں آتی محبت دونوں ایک دوسرے سے کر رہے ہیں لیکن محبت الگ نویت کی ان کی نویت میں فرق ہے کیونکہ ان کی تخلیق میں فرق ہے تو ہوا کی محبت آدم کے لیے مقام کی محبت ہے اور آدم کی محبت ہوا کے لیے جز کی محبت ہے تو مرد کی محبت عورت کے لیے جزو کی محبت ہے اور عورت کی محبت مرد کے لیے مقام کی محبت ہے اور آدم علیہ السلام کی ان سے محبت اپنی ذات کی محبت تھی تو مرد کی محبت عورت کے لیے اس لیے ظاہر ہوتی ہے کہ وہ اس کی عین ہے اس کا حصہ ہے جبکہ عورت کو مرد کی محبت میں حیاء کی قوت عطا فرمائی گئی تو وہ اپنی محبت چھپانے پر طاقتور ہے کیونکہ اس کا اس مقام سے اتحاد آدم کے اتحاد کی طرح نہیں جس کے ساتھ پسلی میں ان تمام صورتوں کی تصویر دکھا جو کچھ حضرت آدم علیہ السلام کی جسم میں پیدا کرنا حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کی پیدائش اس صورت میں تھی جیسا کہ ایک آدمی جو مٹی کا کام کرتا ہے وہ مٹی اور برطن کو پکانے سے اس کا کام پورا ہوتا ہے اور حضرت حووہ علیہ السلام کے جسم کی پیدائش اس طرح کے تھی جو کوئی لکڑی کا کام کرتا ہو اور لکڑی سے جیسی صورتیں چاہے بنا لیتا ہو جب حضرت حووہ علیہ السلام کو پسلی سے بنا کر ان کی صورت قائم کر دی اور انہیں راست کر لیا تو ان میں اپنی روح پھوکتی تو وہ زندہ بولتی ہوئی مؤنس یعنی عورت ہو گئی ان کے لیے اللہ نے وجود انسانیاں کے لیے زراعت اور کھیتی کا مقام بنایا کہ نسل انسانی کو آگے بڑھانے کے لیے اسی طرح جس طرح زمین میں آپ بیج بوتیں اور کھیتی نکلتی ہے تو آدم کا بیج حوہ میں یا مرد کا بیج عورت میں بویا جائے گا تو پھر اس سے انسانیت فصل کی نمہ آگے پھیلے تو زراعت اور کھیتی والا ماملہ ہو گیا اسی کو اللہ نے قرآن میں بھی سورہ بقرہ میں بھی زراعت ہی کا نام دیا ہے بارال نسل انسانی کے لیے یہ ماملہ کیا اور آدم علیہ السلام نے ان کی طرف اور انہوں نے آدم علیہ السلام کی طرف سکون اور آرام پایا وہ آدم علیہ السلام کا لباس تھی اور آدم علیہ السلام ان کا لباس تھے جیسا کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ تمہاری لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو اور اسی طرح اس محبت کے معاملے کو اللہ نے محبت اور مودد کا نام دیا ہے وہ ایک ایسی محبت ہے جس کو الفاظ میں ڈھالا نہیں جاتا اگر الفاظ میں ڈھالا جا سکتا تو شروع سے لے کے آج تک لوگ اپنے جذبات و احساسات کا ہر زمانے میں ہر وقت میں الگ الگ طریقے سے اظہار نہ کر رہے ہوتے اور اظہار کرتے نہ رہ رہے ہوتے بہرحال یہ فرق ہے عورت کی محبت مرد کے لیے اور مرد کی محبت عورت کے لیے اور امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو ان کا ایک سائیکلوجیکل پرسپیکٹیو بھی سمجھ میں آیا ہوگا اور ان کا تھارٹ پروسس بھی سمجھ میں آیا ہوگا اور ایک دوسرے سے جو محبت کا انصر ہے وہ بھی سمجھ میں آیا ہوگا کیونکہ تخلیخ میں فرق ہے اچھا یہاں جو مقام کی بات ہو رہی ہے والی الرجالی علیہن ندراجہ یعنی مردوں کا درجہ عورتوں پر انچہ ہے کیونکہ عورت مرد کا جز ہے اور عورت کے لیے مرد مقام ہے اور مرد کے لیے عورت اس کا جز ہے تو یہاں پر کسی کو گرانا اور کسی کو اٹھانا مقصود نہیں ہے ہمارے ہاں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے ہم ہر چیز کی طلنا شروع کر دیتے ہیں ہم طولنا شروع کر دیتے ہیں کیٹگرائیزیشنز شروع کر دیتے ہیں نہیں یہاں پر درجہ کا مطلب یہ ہے کہ کون کس سے کس طرح جڑا ہوا ہے اس لیے بات کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں ہر چیز کو فیمنزم سے جوڑنا یا شاووینسٹک بیہیوئر قرار دینا یہ بالکل ٹھیک بات نہیں ہے کیونکہ ہمارے ہاں ہر چیز میں یہی شروع ہو جاتا ہے اچھا مردوں کو اٹھایا جا رہا ہے عورتوں کو گرایا جا رہا ہے یا مردوں کو گرایا جا رہا ہے عورتوں کو اٹھایا جا رہا ہے یہ اٹھان اور گران ہمارے عقل کے حساب سے نہیں بیان ہو رہی یہاں یہاں پر ایک الگ معاملے کو بیان کیا جا رہا ہے محبتوں کے معاملوں میں نفرتوں کے بیچ ڈال کے معاملے کو خراب نہ کرو بس میں یہی کہتا ہوں تو آدم علیہ السلام کے تمام اجزاء میں خواہش سرائیت کر گئی تو آپ ان کے طالب ہوئے اور جب وہ ملے اور رحم میں پانی ڈالا تو پانی کے نطفے سے حیث کا خون ملا جسے اللہ سبحانہ وتعالی نے عورتوں پر لکھا ہے یعنی مقرر کیا ہے پس اس جسم میں تیرا جسم ہو گیا یہ اس طریق کے علاوہ تھا جس سے حضرت آدم اور حضرت حوہ علیہ السلام علیہم السلام کے یہ جسموں کو پیدا کیا گیا تو آگے افضائش نسل جو ہے اس کا معاملہ جدا تھا آدم کی تخلیق جدا ہے حوہ کی تخلیق جدا ہے اور اولاد آدم کی تخلیق ان دونوں سے جدا ہے اب یہ تیسرا جسم ہوا جسے آدم کے ذریعے حوہ کے اندر منتقل کیا گیا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے پیدایش کو رحم میں ایک حال کے بعد دوسرے حال کی طرف منتقل کیا جس کی تفصیل قرآن میں بڑی تفصیل سے موجود ہے کہ پانی کو نطفے کی طرف اور نطفے کو علقہ کی طرف اور علقہ کو مدغہ کی طرف اور مدغہ کو ہڈی کی طرف پھر ہڈی کو گوشت کا پہنانا اور جب وہ نشات حیوانیاں پوری ہو چکی تو اس سے دوسری مخلوق پیدا کی یعنی کہ انسان تکمیل کو پہنچ گیا اس میں جسمانی طور پر تو روح بھی دہ دال کر اس کو مکمل انسان بنا دیا تو فتبارک اللہ احسن الخالقین کہ بس اللہ بزرگ و برتر برکت والا جو ہے وہ بہترین تخلیق فرمانے والا ہے اور فرشتے بھی ہیں جو ارحام میں ان صورتوں کے بنانے پر موقع ہیں یہاں تک کہ خروج ہو اللہ سبحانہ وتعالی جو چاہے کرے اور وہ بغیر رکاوٹ کے جیسا چاہے کرتا ہے لا الہ الا ہوا العزیز وہی جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی وہی ہے جو اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور وہ غالب بھی ہے اور الحکیم حکمت والا کہ اس نے عام طور پر 99.99999% انسان جو ہے سب کے سب کو اس نے اسی طور پر پیدا فرمایا لیکن چاہا تو عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا بغیر باپ کے اس میں صرف عورت ہی تھی مرد کوئی تھا ہی نہیں اس کی مرضی جیسے چاہے تخلیق کرے وہ چاہے تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے قبل زکریہ علیہ السلام اور ان کی بیوی کو اس وقت اولاد دے جب زکریہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں بوڑا ہو گیا ہوں میری ہڈیاں جواب دے گئی ہیں اور میری بیوی وہ ہے کہ کبھی ماں نے بنی بانچ ہے بوڑی ہو چکی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ان حالات میں بھی انہیں اولاد بھی عطا فرمائی اور اولاد کا نام بھی دیا کہ اس کا نام یحیاء ہوگی اور بڑی اسرائیل کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی کیونکہ اس سے پہلے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معاملے میں بھی یہ بات جانتے تھے کہ جب حضرت اسحاق پیدا ہوئے تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کافی عمر کے ہو چکے تھے اور حضرت سارا وہ بھی کافی عمر کو پہنچ چکی لیکن اللہ نے انہیں اولاد دی اور پھر اس بات کو دوبارہ بنی اسرائیل کے سامنے کیا حضرت زکریہ کی صورت اور پھر حضرت عیسی علیہ السلام کو وجود میں لایا بغیر باب کے تاکہ وہ اللہ کی نشانیوں کو جانے وہ اس چیز کو جانے کہ ان اللہ علیہ کل شئی قدیر اللہ ہر شئی پہ قدرت رکھتا ہے اس نے بعض اصول تمہارے لیے بنا لیے ہیں پر وہ اصول تمہارے لیے ہیں وہ اس کے لیے نہیں ہے اللہ کے لیے کوئی اصول نہیں ہے وہ جو چاہے جیسا مرضی ہو کرتا ہے وَلَا يَخَافُ عُقْبَا اور وہ کسی کو جواب دے نہیں ہے تو ساری انسانیت کا معاملہ عورت اور مرد سے لیکن عیسی علیہ السلام کے جسم کی تقوین کو اس عمر سے الگ رکھا ان کی تقوین دوسری ہے ان کی تقبیر رحمے والدہ میں دوسرے بچوں کے اجسام کی طرح تھی خواہ عورت کی منی سے تھی کیونکہ روح ان کے لیے پورے مرد کی شکل کی صورت میں ظاہر ہوا اور خواہ بغیر منی کے روح پھوکنے سے تھی بہرحال وہ ایک اور جسم تھا جو پیدائی سے اجسام میں الگ نو ہے اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم میں تخلیخ آدم اور تخلیخ عیسی ان کی نویت جدہ جدہ ہے کے بارے میں فرمایا کہ ان کی تخلیخ کی نویت تو جدہ ہے ان کی کریشن کا پروسس تو الگ الگ ہے لیکن ہیں دونوں بنی نوئے انسان اللہ کے نزدیک عیسی کے مثل آدم کی طرح ہے کہ دونوں کی تخلیخ خلقہو من ترابن مٹی سے ہوئی لیکن مٹی کی کس فارم سے کیسے کیا اس میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیخ ہوئی تو نہ ماں نہ باپ اور عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیخ ہوئی تو بغیر باپ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ